ارے بابا کا علاج ہے کہ ان کو ماننا بند کر دو ان کو ماننا بند کر دو میڈیا تو چلا رہا ہے ان باباؤں کہ اگر یہ بابا دکھ درد کو دور کر سکتے تو اس دیش میں دکھی لوگ اتنا چیز ہیں لیکن کوئی چمتکاری نہیں ہے چمتکار ہے شرم کا منوات کو اندوشواس کو اور یہ سب ہو رہا ہے غریبوں کو اور زیادہ غریب بنانے کے لئے میں کہتی ہی لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو کوئی پوچھتا ہے پنڈی جی سے کہ آپ بول کیا رہے ہو جو آر ایس ایس نام کی سنسا ہے اس نے کبھی بھی سمویدھان کو نہیں مانا سرکار ہمیشہ جو ہنسا کرنے والے لوگ ہیں جو بلاتکاری ہیں ان کی مدد اور ان کی سرکشہ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے جو کچھ کہہ رہا ہے جو کچھ بکواس کر رہا ہے کہ پھلانوے کی لڑکا پھلانوے کی لڑکی لڑکی لڑکے بھاگ گیا ارے بھائیہ کنسکی لڑکی کس کا لڑکا کون ہے کہاں گئے اس کے بارے کچھ پتہ لگاؤ اتنی جلدی آپ بہ جاؤ گے پاگل ہو جاؤ گے پگلا جاؤ گے تو پاگل بنا کر کے تو آپ کا یہ سارے عدیکار آپ سے چھلیے جائے دیکھئے انہوں نے وہ جس کی بھی بات کرتے ہیں انہی کے اوپر وار کرتے ہیں مہلاؤں کے بارے میں کہا مہلاؤں کی حالت کیا ہے پڑھائی کے بارے میں کہا لڑکیوں کے نام کٹ رہے ہیں کیونکہ سرکاری سکول بند کیے جا رہے ہیں دلی میں نہیں دوسری جگہوں میں تو وہ تو جس کا نام لیتے ہیں اس کو ڈرنا چاہیے کیونکہ ان کے اوپر وار ہونے بارے ہیں یہ مہلاؤں کے اتھوڑن کا سوال مہلاؤں کا سوال نہیں ہے یہ پورے سماج کا سوال ہے پورے سماج کو کھڑا ہونا پڑے گا مہلاؤں کے لیے گلیبوں کے لیے تب جا کر یہ لڑائی آگے بڑھے گی سماج کیا لگ رہا ہے اس سمیں ویژیان کا کوئی ترک بچا ہے اس دیس میں جس پہاں اندوشواس ہابی ہو رہا ہے اندوشواس ہابی کیا جا رہا ہے لیکن انسان کو زندہ بھی رہنا ہے تو ویژیان اس کو بتا رہا ہے کہ کھانا نہیں کھاؤ گے تو مر جاؤ گے ویژیان اس کو یہ بھی سکھا رہا ہے کہ ہاتھ پر چلاو گے چار پیسے کماؤ گے تب روٹی کے لیے پیسہ آئے گا تو اس کو کام تو کرنا ہے ویژیان کے آدھار پر اب باقی وہ اپنے دماغ کو گروی رکھ کے اولٹی سیدھی باتوں کو سوکار کرنا چاہتے تو اس کا کیا کیا جائے بابا کا علاج ہے کہ ان کو ماننا بند کر دو اور کچھ نہیں میڈیا تو چلا رہا ہے ان باباوں کو ان کے خلاف بس بلکل صحیح بات ہے لیکن لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر یہ بابا دکھ درد کو دور کر سکتے تو اس دیش میں دکھی لوگ اتنا شیور ہیں یا کورتے ہیں بتا کرنے دیجئے چمتکاری ہے چمتکاری ہے چمتکاری ہے چمتکاری ہے چمتکار ہے شرم کا جو روئی کو تاگہ بناتا ہے اور تاگے کو کپڑا بناتا ہے ایسے لوگوں کو بولنے کی ضرورت ہمیں تو یہ ہمارے گروہ کا دیا ہوا یہ ایک مرلہ پرکریہ ہے جس میں چمتکار ہے نہیں تو ٹھیک اگر چمتکار ہے تو آپ کو نوکری کیوں نہیں مل رہی ہے آپ کی گریبی کیوں نہیں دور ہو رہی ہے آپ کو تین نمبر تین ٹائم کا کھانا کیوں نہیں میں اثر ہو رہا ہی ہے سوال پوچھنا چاہیے لوگوں ارے تو ٹھیک ہے اب جو اس بات کو ماننا چاہے تو اس کے بدھی کے بارے میں کیا کرو منوات کو اندوشواس کو اور یہ سب ہو رہا ہے غریبوں کو اور زیادہ غریب بنانے کے لئے نکل کر کے نہیں آرہے وہ اس میں ہیں آپ پڑھئے ان کو نہیں اچھی بات ہے کم سے کم جانے تو کیا پڑھ رہے ہیں میں کہتی لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو کوئی پوچھتا ہے پنڈی جی سے کہ آپ بول کیا رہے ہو کیا کہہ رہے ہو پوچھو ایک بار بندجی ناراج ہو جائیں گے نہیں تو ناراج نہیں ہو جائیں گے آپ ان کو الگ بلائیے کہیں مجھے سمجھا دیجئے کہ ہمارے دیش میں ایک پستک ہے جس کو سب کو ماننا چاہیے وہ ہے سمویدھان ہم کہہ سکتے ہیں کہ سمویدھان میں اور بھی چیزیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے لیکن کم سے کم کچھ نیونتا مدھیکار ہم کو ملے ہوئے ہیں سمانتا کی بات اس میں ہے لیکن یہ جو رسس نام کی سنسا ہے اس نے کبھی بھی سمویدھان کو نہیں مانا انیس سو پچاس میں اس نے کہا تھا کہ اس دیش کی قانون ویوستہ تو منوسرطی کے آدھار پر رچی جانی چاہیے اور آج آپ دیکھ رہے ہیں انیس سو دوہزار چودہ کے بعد سے جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اسی اجنڈے کو پورا کرنے کے لئے کر رہے ہیں اب ہم چھتیس گڑ کی اگر گھٹنا کو دیکھیں تو یہاں پر جو آدی واسی ایک ساتھ رہتے ہیں ان کا رہن سہن ایک ہے ان کا مطلب ان کی سنسکرتی ایک ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ ان میں ایسا نہیں کہ صرف ہندو اور عیسائی ہیں ان میں جو ان کے آدی واسی پرمپراؤں کو ماننے والے لوگ ہیں وہ بھی بہت بڑی سنکھیا میں ہیں ان کے خلاف بھی آرے سے پچار کر رہی ہے اور آج ان آدی واسیوں کو ان کی ایکتہ کو توڑ کر کے وستحاپت کرنے کی بہت بڑی یوجنائے ہیں کیونکہ جہاں جہاں آدی واسی رہتے ہیں وہاں جنگل کا آپ کو دھن دکھائی دے گا اور جو زمین کے نیچے جو تمام چیزیں موجود ہیں باکسائٹ ہے بہت سارے منرلز ہیں وہ سب وہی پر ہیں اس لئے دیکھئے وہ کہہ رہے ہوں گے سرکشہ دینا ان کا کام ہے ان کو دینا چاہیے لیکن آج ان میں پھوٹ ڈال کر کے ان کو ایک دوسرے کا ہٹا کر کے یہ جو کوپریٹس پرویش کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے راستہ کھولنے کا بہت بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ بڑے کوپریٹس کا بھجپا کے نتاؤں کے ساتھ کیا سمبند ہیں اور ان کا سمبند اور بھی سرکاروں کے ساتھ محلاؤں کے ساتھ شوشن محلاؤں کے ساتھ ہنسہ کوئی نئی بات نہیں ہے آج جو بات ہم لوگوں کو پریشان کر رہی ہے وہ یہ کہ ہنسہ ایک طرف تو بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اور بہت کرورتہ کے ساتھ ہنسہ ہو رہی ہے لیکن سرکار ہمیشہ جو ہنسہ کرنے والے لوگ ہیں جو بلاتکاری ہیں ان کی مدد اور ان کی سرکشہ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے ابھی رام رحیم رام رحیم کو چالیس دن کا پیرول پھر مل گیا ہے جو بلکیس بانوں کے ساتھ گینگ ریپ اور مرڈر کرنے والے لوگ ان کے پریوار کے ان کو چھوڑ دیا گیا ابھی تک سپریم کورٹ میں اس کا کچھ مطلب ٹھیک سے وہ نہیں ہو پا رہا ہے ابھی آپ نے نام لیا گونڈا کے ہمارے سانسہ جی کے بارے میں تو ان لوگ کی مانگ تو تھی کہ اس صیفہ دے جو میں نے ابھی جانکاری لی ہے اس صیفہ تو ان کا نہیں ہوا ہے کیول ان کو ایک مہینے کے لیے اپنے کام کاج سے دور رہنے کے لیے کہا گیا اور انکوائری ہو گیا میں مرڈرستان ہائی کورٹ میں منو کی مورتی لگی ہے وہ بھی بہت چوری سے لگی تھی رات میں لگی ہوئی ہے جی ہاں لگی ہوئی ہے تو میں سمجھتی ہو کہ اگر سمیدھان ہے ہمارے دیش میں تو منو کی مورتی کی جگہ نہیں ہونی چاہی ہے جی بلکل معلوم ہے مجھے اس کو بہت برا ہے اور اب جو اس نے ایک نیا موڑ لیا ہے یہ دھنبالی بات بیچ میں لا کر کے اور بھاجپا کے لوگ لیٹ کر رہے تھے اس موپ کو یہ بہت خطرناک بات ہے بہت ہی خطرناک بات ہے ایسا بہت جا رہا ہے کہ مہلہ کو بلائی آتا ہے اور ان کے سیدھے مانگی جاتے کہ آپ نے دھرم پریورتن کیجئے نہیں تو ان کے ساتھ کئی طرح کے پرکرن ہوتے کئی طرح کے پرکرن ہوتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو علپ سنکھیک ہے وہ زبردستی دھن پریورتن کر رہے ہیں لیکن آپ کیا کر رہے ہیں آپ تو واسطہ میں زبردستی کر رہے ہیں اور زبردستی کرنے کے بعد آپ ان کو ستر اور ستھان بھی کیا دے رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاں سے تم نکل کر کے گہت ہے سممان کی کھوج میں وہیں تم کو واپس جانا پڑے گا تو یہ ساری باتیں ہیں ان پر بہت زیادہ دیار دے لیکی زیادہ یہ ان کی بہت بڑی کمزوری ہے اور ہم لوگ اس کا بہت نندہ کر رہے ہیں ہم کو امید ہے کہ وہ اس میں سکتی سے ہستک شیپ کریں گے وانا پھر ان کا بھی کیا بھوشی رہے گا اس دیش کے ہندو راست ان کی کوشش ہے مجھے لگتا ہے کافی مشکل کام ہے لیکن کہہ رہے ہیں بہت آسان تو ان کے لئے آسان ہوگا اگر ہم لوگ چپ بیٹھے رہیں گے تو ہو سکتا ہے آسان ہوگا لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ دیش کی جنتہ کا بہت بڑا حصہ اس کو کبھی سوکار کرے گا سمودھائی وشیش کے وہ لے کر ابھی موہن باگوز جی نئے نئے پرکڑ کر رہے ہیں ان کو اپنے ساتھ لانے کے لئے اس کی سچا ہی بتائیں ان کو جو کہنا وہ کہہ رہے ہیں میں کہہ رہی ہوں کہ ہم لوگوں نے کیا اپنا دماغ گرہی رکھ دیا ہے کہ ہم ان کی بات کو مان لیں گے ہم دیکھ دیکھ نہیں رہے بھئی آپ کہہ رہے ہیں ہزاروں سال سے لڑائی چل رہی ہے تو ان کے شاسک تھے ان کے راجہ تھے ان کے سمرات تھے پھر بھی ان کی آبادی میں چودہ پرسنٹ سے زیادہ نہیں بڑھ پائی انگریز حکومت تھی یہاں انگریزوں کی دو سو سال تک پھر بھی عیسائیوں کی سنکھیا چار فیزدی تین فیزدی سے زیادہ نہیں بڑھ پائی تو آپ کو اور لوگوں کو یہ ساری چیزیں دیکھنی چاہیے کہ کوئی خطرہ کسی دھرم کو نہیں ہے خطرہ غریبوں کو ہے اس دیش میں غریبوں کو خطرہ ہے میں ہم کیا لگتا ہے کہ اس طرقے سے گھٹنا ہے آگے روپ پائیں گی بھوشے میں وہ تو ہم لوگ کے اوپر ہے نا کہ ہم لوگ ان کو روکنے کے لیے کتنا آگیا ہے ہوگا وہ سکتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بول نہیں رہے کر نہیں رہے آبا بہار آ رہے ہیں جو چمتکاری بھی کہہ رہے ہیں دیکھیں ایسا ہے میں تو یہی کہتی ہوں کہ آپ کو آپ کو دیکھنا اور سوچنا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ کیا دھرم ہے جو وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے یہ دھرم ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ کو لگتا کہ یہ ادھرمی لوگ ہیں تو آپ اپنی آباز اٹھائیے کے خلاف چمتکاری ہیں نہیں نہیں بلکل نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے کیا سندش دیں گے لوگوں کو میں تو لوگوں سے یہی دوں گے کہ آپ کے دو آنکھیں ہیں آپ کے دو کان ہیں آپ کے دماغ میں مستشک ہیں اس کا استعمال کیجئے سچائی کو دیکھئے چاروں طرف اور اسی کے آدھار پر اپنا من بنائیے